پیپلز پارٹی یہ پروو کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم تبدیلی لے کر آئے ہیں کونسی تبدیلی لے کر آئے ہیں اس کی بات تو کریں گے لیکن بلاول گھٹو زرداری نے جلسے جلسہ کیا جلسے سے خطاب کیا اور اس خطاب میں یہ کہا کہ میں تبدیلی لے کر آیا ہوں اب سوچا یہ جائے تو کونسی تبدیلی اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھی انہوں نے بھی کہا کہ بی بی کا بیٹا آپ لوگوں کی خدمت کرنے آ گیا ہے تو کیا فیملی کارڈ چلتا رہے گا یا کچھ کر کے بھی لکھایا جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے دسکرشن کریں گے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جن پہ لوگوں نے سوال اٹھایا سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں برکیڈیا ریٹائج سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا کراچی سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں زفر حلالی صاحب زفر حلالی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا دونوں سینئر آنلسٹ ہیں غزنفر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گے سب سے پہلے تو مجھے وہ سینٹنس وہ تبدیلی لے کر آیا ہوں وہ والی چیز سمجھ نہیں آئی تبدیلی کا مطلب یہ تو نہیں کہ سندھ کے چیف منسٹر تبدیل کر دیئے تبدیلی کون سی لے کر آئے ہیں بہت شکریہ نیتا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک جو پرفارمنس رہی ہے پاکستان پیپلز پارڈی فیڈل گارمنٹ میں بھی اور پھر وہ جنوسری ٹرام ہے ان کی پروینشل گارمنٹ میں اور وہاں پہ سندھ میں آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں حالات وہ بھی رہے کہ وہاں پہ دو سو چونٹی سے قریب بچے جو مر گئے تو چیف منسٹر نے اس کا کیا جواب دیا اس کے علاوہ کون کون سے ایسے ایشوز نہیں ہیں جو گورننس کے اندر سندھ کے اندر آئے نہیں ہیں میرے خیال سب سے جو کہتے ہیں نا بیڈ گورننس کا موڈل اگر آپ نے پیش کرنا ہو کہیں تو آپ وہ سندھ گارمنٹ کا ان دو ادوار میں جس میں ہر وہ چیز ہوتی رہی جو کرپشن سے ریلیٹڈ تھی اس میں ذاتی کرپشن بھی تھی اور اس میں اسٹیچوشٹل کرپشن بھی تھی اور اس کرپشن کا یہ بھی آیا کہ کچھ وزیر جاتے ہیں اور وہ باہر جا کے اپنا شیئر بھی دیکھے آتے ہیں ان میں سے بہت ساروں کے نام آئے اور بہت سارے باہر رہ رہے ہیں تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے یہ وہ گورننس کا موڈیول ہے جو پیپرز پارٹی نے سندھ کے اندر لوگوں کے لیے پیش کیا ہے اب ہمارے دکھ کی بات یہ ہے کہ ووٹر کب سوشلی بھی منٹلی بھی اور پولٹیکلی بھی اپرائز ہوگا اور کب وہ اس موروسیت کے دائرے سے باہر آئے گا دکھ کی بات یہ ہے کہ بجے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں بلاول بھٹو کے پیچھے جو ہے بہت بڑے بڑے سیزنڈ جو پولٹیشنز اپنے آپ کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہم نے پارلیمنٹ کے لیے قربانیاں دی وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں یہ ایک ایبجیکٹ ہے یہ ایک بہت ہی میں کہتا ہوں گا لو لیول ریپریزنٹیشن ہے پولٹیکل پارٹی کی یعنی ایک موروسی سیاست کا پروپر ایگزمپل ہم لوگوں کو نظر آتی ہے اب اسی بات میں یہ کہنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات کہوں گا جو انہوں نے تبدیلی کی بات کی ہے تو تبدیلی اور دسمبر اور اس کے بعد دو ازار اٹھارہ تو یہ جو پولٹیکل ڈریک ہے یہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اندر سے ملی ہوئی ہیں آپس میں یہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ڈریک کیا جا رہا ہے نا اور اس کے اندر جو ڈیمانڈ پیش کی جا رہی ہے کہ وزیر خارجہ لگا دے یہ ہے ہی نہیں جو کس طرف پاکستان کو یا سوبے کو یا آپ کی پولٹیکس کو کسی بھی تبدیلی کی طرف لے کے جا یہ سٹیٹس کو ہی رکھے گا جب تک آپ موروسیت میں رہیں گے آپ تبدیلی کی طرف نہیں جا سکتے پولٹیکل تبدیلی کیلئے آپ اس کو موروسیت سے نکلنا ہوگا نئی شپ کی طرف نکلنا ہوگا یہی تو مصطلہ ہے یہی مصطلہ ہے نا اسی لیے تو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں فیملیز کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے آپ کی سیاست جو ہے وہ ایک بہت لو ایپ پہ جا رہی ہے وہ موروسیت کی طرف میں ذرا آتی ہوں انہوں نے ایک سینٹس ساپ ساپ موروسیت جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی اس کا فیل کلیرلی آ رہی تھی لیکن جو شہدہ کے حوالے سے ایک تقریب ہونی تھی اس تقریب کے اندر دعایا جو کلامات ہیں وہ بولے جائیں تو بات الگ ہے جس کی بات میں تھوڑے پہلے کہہ رہی تھی کہ سوشل میریا پر بڑے سوالات اٹھائے گئے وہ یہ تھا کہ کارساز کے شہدہ کے لیے یادگار کے لیے آپ ایک دن مقرر کرتے ہیں جس میں ایک سو اسی کے قریب لوگوں نے اپنی جانگوائی جو شہید ہوئے بی بی کے لیے شہید ہوئے لیکن ہوتا کیا ہے میں پروڈیوسر ساپ سے بھی ریکویس کروں گی کہ دکھائیے کہ ہوا کیا آپ کو ناچ گانا ہوتے ہوئے نظر آیا آپ کو وہاں کے لیڈران جیالے جو ہیں ان کی یاد میں ناچتے ہوئے نظر آئیے یہ افسوس کی بات یہ ڈانس جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ ایک عجیب سی باتی ہے لالی صاحب اس کے اوپر آپ کا کیا کومنٹ ہے کیا یہی صحیح طریقہ تھا یا نہیں پہلے دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں لالی صاحب موسیقی کمروزما کاہرہ صاحب بھی ہیں لالی صاحب جو ڈانس کر رہے ہیں ان میں شیری نحمان صاحبہ اور پرچیچہ صاحب بھی جھوم رہے ہیں دیکھ تو آپ نے لیا کیا محسوس کرتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ شہدہ کی یاد میں کچھ دن گزارا جا رہے ہیں یا پھر کچھ انجوائیمنٹ کا دن تھا کیا بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اٹھارہ اکٹوبر کو میں خود کراچی میں تھا اور اس جلوس میں میں نے حصہ لیا تھا اور پھر تین بجے رات میں بلاول ہاؤس لیا بی بی کو ملنے کے لیے اور ادھر میرے خیال میں جو لوگ آئے تھے اور ان کا کیا سوچ اور خیال تھا اور بی بی کی بی بی کا ریاکشن کیا تھا بی بی نے دوسرے دن جب ہسپتال گیا اور ایک انسان آدمی کو دیکھا جس کا ہاتھ گیا ہوا تھا اور اس کے پاس جب وہ گئی وہ کہنے لگی کہ میرا یہ میرا بیٹا ہے میرا ایک ہاتھ چلے گیا ہے پیر بھی چلے گیا ہے اور ایک میرا بیٹا مارے گیا ہے مگر یہ بیٹا ابھی تک ہے اور یہ بھی آپ کے لیے لڑے گا دیکھئے اس قسم کی ایموشنز کو یہ سیلیبریشن کرتے ہیں یہ بھنگڑا دال کے یہ جو پیسے انہوں نے خرچے ہیں ان دس انٹائلی گورنمنٹ ارینج پروسیشن کاش کہ وہ شہدہ کے فیملی کو دیتے کہہ وہ پوچھتے لوگوں کو جو مارے گئے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا حالت ہے بھی وانٹ ٹو کانٹریبیوٹ مگر یہ کرپ ٹولی ایک بس کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کا ناچ کرتے ہیں ایم سو سوری یہ دیزگسٹنگ دیزگسٹنگ یہ دیزگسٹنگ نمبر وان نمبر ٹو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا سپونٹینیٹی تھی ایک ہزار ایک سو بسز گیارہ سو بسز ایک کمپنی سے انہوں نے لیا تھا اور کمال کی بات ہے کافی بسز بالکل خالی تھے پورا شارہ فیصل انہوں نے بند کیا ہوا تھا بائی بلوکنگ آل دی آلٹرنیٹ سٹریٹس یہ کرٹیسائز کرتے تھے نواز شریف کو کہ وہ ایمبولنس نہیں جا سکتا تھا جب ادھر ایک دیمنسٹریشن ہوا تھا اور ایک بچے ہمارے گئے تو یہ در کیا حالت تھا کچھ بہتر تھا اور فائنلی آنیکہ کیا کہا اس نے سپیچ میں یہ بالکل برگیڈیا غلمفر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک جونیا پارٹنر ہے گورنمنٹ کا ان کا گٹ جوڑ ہو گیا ہے یہ گھسا پٹا سسٹم کو یہ کچھ نہیں کریں گے ان کا اتفاق یہ ہوا ہے کہ تم پنجاب میں رو جب تک تمہارے پوتے تک زندہ ہیں اور ہم سندھ میں رہیں گے ایم ساری یہ ایک دیسگسٹنگ دیسپلی ایک دیموکرسی یہ دیسگسٹنگ ہلالی صاحب کتہ افسوس ہوا دیفنیٹلی ہلالی صاحب بڑے کلوز بی بی کے لیکن غزانفر صاحب کیا آج اگر بی بی ہوتی نہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتی کہ شہدہ کے دن پر اس طرح کی تقاریر ہو اور ساتھی اس طرح کا ڈسپلی ہو تو وہ کیا فیل کرتی کیا محسوس کرتی ان کا اپنی شہدت بی بی کی شہدت سے پہلے مجھے بہت موقع ملا ان کے ساتھ انٹرلیٹ کرنے کیونکہ اس وقت ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں آسف زرداری جہاں اس کو جیل سے رہا کیا لیا تھا بی بی was کمپلیٹلی اچینگ پرسن مطلب وہ اتنی ایک پولٹیکل تو ان کے اندر تھی لیکن وہ بہت زیادہ مذہب کے نزدیک لیا آگئی تھی مذہب کے نزدیک یہ نہیں کہ وہ ایکسٹیمیس تھی لیکن وہ ان چیزوں کو اور ان فائنل پوائنٹس کو ریالائز کرتی بھی اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کے طور پر آپ کہہ رہا ہوں میری ان سے بہت زیادہ میٹنگز ہوئیں ایک نیگوسییشن کے سلسلے میں دبائی کے اندر ان کے گھر کے اندر تو یہ جو چیزیں کل ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں آج کہ بی بی سے میں ایک دفعہ پوچھا کہ جی آپ بلاول کو کب سیاست پر لے کی لائیں گی تو ان کے ذہن میں جو ٹائم لائن تھی وہ کوئی آج سے بھی کوئی دس پندرہ سال بعد کی ٹائم لائن تھی لیکن کیونکہ ان کی شہادت ہو گئی وہ ہی کہتی تھی کہ ابھی وہ مچیور نہیں ہے پولیٹکس میں آنے کے لئے اور وہ ہی ٹائم پہلے اسٹڈیز کمپلیٹ ہوں گی ان کو پتا تھا اب یہ جس طرح استعمال ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جس سے لوگ ہاتھ ملانے سے سربراہاں نے مملکت اتھاک ملانے سے گریس کیا کرتے تھے تو اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جس طرح لالی صاحب نے کہا کہ پوری کی پوری شارہ فیصل بند کر کے اور ایمبولنس بھی نہ جانے دی اور آپ کا پتہ ہے اس سے پہلے بھی بلاول ایک اسپتال میں گیا تھا تو وہاں ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ جو پولٹیکل کلچر پڑھ رہا ہے یہ مچیور کلچر نہیں ہے آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اگر آج بی بی ہوتی تو یہ ڈانس تو کیا کوئی اس کے اوپر میوزک لگانے کی زیادہ یعنی شہدہ کی ریلی پہ لیکن ہم کیا کریں ہمارے کلچر ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کرپشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح خریدے گئے ہیں لیکن الحمدللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم شہدہ کی ریلی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ڈانس شروع کر دیتے ہیں ہم اس سے پہلے سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عمران خان کو کٹکٹ سائز کیا کرتی تھی کہ آپ دھرنے میں میوزک تو یہ مچے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بازاری کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کو اپیل کر رہے ہیں کسی پولیٹیکل منڈیٹ کے اوپر نہیں بلکہ ایک چیپ پاپولاریٹی کے طور پر اور چیپ پاپولاریٹی میں یہی ہوتا ہے جس طرح کل آپ کو نظر آئے کہ بسے لے لی اس سے پہلے لوگ ایک اور جلسہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہاں سے پورے سن سے نان اور کباب کی اوپر لوگوں کو لائے گیا تھا یہ جو چیز اور جو ڈیمانڈز دی گئی ہیں مجھے تو افسوس ہے کہ تبدیلی میں آپ ڈیمانڈز تبدیلی آپ دسمبر تک آپ آگے جا رہے ہیں دو مہینے اور گزر گئے اس وزیر خارجہ کو چینج کرنے کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری دور ڈیمانڈ جیسے یعنی یہ کیا تبدیلی تبدیلی اگر آپ کو لے کے آنی ہے تو آپ کو پنامہ لیگس کی کرپشن سامنے رکھنی ہے اگر تبدیلی لے کے آنیتی تھی ہوتی تو پیپلز پارٹی ابھی تک گورنمنٹ کو فورس کر چکی ہوتی کہ اس وقت تک تک کوئی انویسٹیگیشن اسٹارڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ مکمکہ کی جو سیاست ہے اب لوگوں کو اس وقت عوام کو ریالائز کرنا ہے کہ یہ مکمکہ کی سیاست ہے یہ ان کے خلاف ہے ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے بچکانہ اپوزیشن نے نواز شریف کو مضبوط کیا یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری تو بچکانہ اپوزیشن کون کری بلاول بھٹو بچکانہ ہی اپوزیشن کرے گا مچور اپوزیشن تو نہیں جات سکتا وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بی بی اگر آگیا ہے لیکن کیا پاکستان میں کہ اسی طرح موروسی سیاست چلتی رہے گی کیا صرف اس بات پر ووٹ لیے جائیں گے کہ میں کسی کا بیٹا ہوں یا کسی کا پوتا ہوں یا کسی کا نواسہ ہوں کیا یہی سیاست چلتی رہے گی یا کوئی پروف بھی کر کے دکھائے گا کیا کوئی گام بھی کر کے دکھائے گا کیا کوئی تر کے بچوں کی بھوک اور پیاس بھی ختم کر کے دکھائے گا اور پھر ووٹ لے گا اور پھر کہے گا کہ میں تبدیلی لائے ہوں یہ دیکھنا ہے اب ہمیں آگے لیکن تبدیلی کی بات کرے لگتا ہے نریندر موڈی کے موقف میں تبدیلی نہیں آنے والی لگتا ہے سوتے میں بھی نریندر موڈی پاکستان کا بات دیکھتے کیونکہ برکس کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر ایجنڈا کچھ اور بات کچھ اور نریندر موڈی نے اپنی سپیچ میں پاکستان کو مدرشپ آف ٹیرررزم دیکھ لیئے کیا جس کے اوپر باقی ممالک نے اگری نہیں کیا حلالی صاحب یہ نریندر موڈی کو ہر وقت پاکستان کی بات کرنا ہر وقت پاکستان کے خیال کیوں ستاتے رہتے ہیں کوئی ایسا کوئی سپیچ ہو کوئی ایسا فورم ہو جہاں صرف اپنی بات بھی کرنا دیکھئے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھتے ہیں ڈپلومیٹس اور مجھے خاص طور ایک زمانے میں ٹاسک دیا تھا کہ پچاس ساٹھ نیوز پیپر ہر روز انڈیا کے پڑھیں اور اس کی سمری بنائیں اور وہ پرائم منسٹر اس وقت زلفقہ علی بھٹو تھا اس کو اور جو بھی لوگ سے ان کو سبمیٹ کریں تو پچاس پیپر جب میں پڑتا تھا تو آپ جب پڑھتا تھا کہ کیا ہے اب ریس ایس کا جو موڈی ایک ممبر ہے جو اس وقت ان کی لیڈرشپ اور یہ دونوں مل کے ہندوستان چلا رہے ہیں وہ اتنے زہریلے انٹی مسلم ہیں اتنے زہریلے انٹی دالتس ہیں وہ بلیو کرتے ہیں آپ مان سکیں گے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے مسلمانوں کا تو حقی نہیں ہے ادھر رہنے کا اب بھس گئے ہیں وہ اب مار نہیں سکتے دو سو ملین مسلمانوں کو تو وہ ٹولیریٹ کر رہے ہیں مگر اس قسم کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جو مانے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مگر جب اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ یہ زہریلہ انٹی مسلم ٹیرریسٹ این این مسلم مرڈرہ جس کے ہاتھ خون میں ہیں لوگ کہتے ہیں نی نی آر تم تو بڑے ایکسٹریم ہو گئے میں کہتا ہوں نو ریکنائز ایم اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے اس کے ساتھ خدا کے لیے ریکنائز ایم اور دوسرا خدا کے لیے اوائیڈ جھپییں اور اس کے ساتھ جس طریقے سے نواز شریف صاحب جا کے پریٹینڈیڈ انیشلی کہ یہ موڈی اس جسٹ نورمل پرسن یہ نورمل پرسن نہیں ہے نوبر نوبر ٹو اب ڈونٹ یو ٹھنک ایس ٹائم کہ آپ اپنے عوام کو بتائیں کہ موڈی کیا ہے مانے اٹھ دی افیشل لیول آپ بتائیں کہ ہندوستان ناو دچھو بین کال مدر اف ٹیرر اور اس قسم کے گالیاں دن رات آپ کے پاس کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ موڈی کیا ہے اور یہ جو ملک ہے انڈیا انڈیا is an enemy state مگر بھی کہ موڈی is the real enemy like him are the real enemy تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کو آپریٹ کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو ہر قسم کی سہولت دینا چاہیے اور بار بار کہنا چاہیے بات کرو بات کرو ان کا فلوسیفی میں پاکستان کو ختم کرنا ہے وہ بوڈی نے کہہ دیا ہے دوال نے کہہ دیا ہے اب رہ کیا گیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے سو میرا اپنا خیال یہ ہے take off your gloves and go for India in every way اور یہ جو کرکیٹ یہ وہ ختم کرو توڑو ان کو I'm sorry it's not going to do you any good اور دوسری چیز ایک چیز کی تیاری کریں یہ انہوں نے جا کے ابھی روس سے چار ایسے سوہنڈرڈ میسائلز دیا ہے to me am I exaggerating a little it's like a declaration of war یہ میسائلز ایسے ہیں کہ as your planes take off they will come and hit them as your میسائلز take off they will hit them اگر یہ ڈیپلوئی ہو گیا اور موڈی پرائی میریسٹر ہو آپ سمجھتے ہیں جنگ سے ہم بت سکتے ہیں جنگ کی طرف بڑھڑا ہے اور اگر جنگ کی طرف بڑھڑا ہے یا پھر یہ صرف گیدر بپتی ہے اور اگر واقعے میں بڑھڑا ہے تو پاکستان کا کیا ریاکشن ہونا ہے پاکستان کے جمہوری حکومت سے ہمیں وہ ریاکشن تو نہیں نظر آرہا جس طرح سے ریاکشن دینا چاہیے نہ ہماری کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس اتنی تیز ہیں اور وہاں دیکھیں نریندر موڈی کو رات کو نیند نہیں آتی پاکستان کا نائٹ میر دیکھیں وغیر بات یہ ہے نیکہ کہ انسورت انڈیا میں موڈی موڈی جنہیز موڈی اور عجید کمار ڈووریز ڈیویل انڈیا میں یہ یاد رکھیں موڈی ڈیویل کامبینیشن چل رہا ہے اور دونوں شیطانیت سے بھرے ہوئے اور موڈی جو ہے وہ بنیادی طور پر سائیکوپیت ٹیروریسٹ ہے اور جو سائیکوپیت ٹیروریسٹ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک انسان ہوتا ہے بھارت میں آپ دیکھئے کہ اپنا گجرات سے لے کے مہلے گاؤں مہکہ مسجد ٹرپل بومبنگ اس کے بعد جو احسان جعفری کے ساتھ جو کیا عشر جہاں کے ساتھ جو کیا مسلمانوں کے علاوہ دلیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ دو بارہ سو دلیز جو ہے وہ ہندوئزم سے کنورٹوں کے بودھزم میں چلے گئے ہیں جتنی اقلیتوں کو وہ کر رہے ہیں جتنے وہ ٹررزم کر رہے ہیں کشمین میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کو پتہ ہے لیکن دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں افسوس کی بات یہ کہ موزی نے تو بتا دیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے اس وقت ہی بتا دیا تھا جس وقت نواز شریف صاحب اس کی سوئرنگ ان سریمنی میں گئے تھے اور اس نے پاکستان کو ایک لسٹ پکڑا دی تھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے آپ کے ٹیلیویجن چینل پر بیٹھ کے انٹرلیکٹیوز اور لوگ جو ہیں وہ روزانہ پاکستان کو آج یہ پاکستان کے متعلق پاکستان کی ایجنسیز کے متعلق پاکستان کی فوج کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھئے کہ اسٹوریاں جو چھپ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے انسٹیٹیوئی اور وہ ذاتی طور پر چھپائی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ آج جنہوں نے وہ اسٹوری چھپی ہے یا ایک خاص طور پر پرائیم نسٹر پاکستان کے لیے یا ہمارے فورن آفس کے لیے یا وہ لوگ جو پاکستان کو ہبلے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے جب اس نے کہا کہ پاکستان is the mother of terrorism اس مدر کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک سارے انوال ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں ہمارے ہاں ہم ہی اپنے اداروں کے خلاف ہیں ہمارے ہاں ہم ہی اپنی فورن سے خلاف لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ کونسی صحافت ہے یہ کونسی جنرلیزم یہ تو ییلو جنرلیزم سے بھی ایک لو لیول جنرلیزم ہے اس کا مطلب ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں یا تو وہ پیسے لے کے کر رہے ہیں یا انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو جا کے بارٹھاکرے کی گود میں بیٹھتے ہیں نیلے پیلے ڈریس پہتے ہیں مندر کے اندر گھنٹیاں بجاتے ہیں یہ کونسی پاکستانیت ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب ہے آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی اور آپ کی انٹرنل کوہین جب آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انٹرنل کوہیزن کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فضل اللہ کو افغانستان میں انہوں نے پال رکھا ہے وہاں پہ NDS کا سی آئی اے کا اور راو کا نیکسز ہے ان کو وہ لانچ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسی مطلب یہ آج لمحے فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پشتے چھے دن سے یہ چیخ رہے ہیں کہ جی ایک صحافت کی آزادی ہے جی اسٹوری لگ دی ایک اخبار اس اخبار کے مالک کے ہزبینٹ کو آپ لگاتے ہیں پی آئی کا چیئرمین لگاتے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں تو جو بولی تو غدار آئی آپ کے اپنے اندر جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیٹرز ہیں ان کو پچھاننا پڑے گا لیکن نریندر موڈی سپیچ اور برکس میں نریندر موڈی کا پاکستان کو اٹھانا ہے کہ جی وہ غریق سی بات تھی بات یہ تھی کہ ایکنومک مسئلے کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے آپ کے آپس کے ٹائز کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے بڑی حیرت کی بات ہے لیکن چلیے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا وہ والا کام بھی ہمارے یہاں چل رہے ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دوست رہیں گے اور ہماری ڈپلومیسی ان دوستوں کے ساتھ برکر آ رہے ہیں چاہے وہ رشیا ہو چائنا ہو یا باقی ممالک ہو انڈیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اس کو توڑ نہیں سکتا ہم نے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد شوکتر جنگے ناظرین جیسے جیسے دہشتگردی کی جنگ میں ترقی ہو رہی ہے بہتری آ رہی ہے یا پھر اس میں کامیاب یہ حاصل ہو رہی ہے ویسے ہی جنرل راہیل شریف کی مقبولیت بڑھتی جلی جا رہی ہے لیکن ان کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی غریب آتا جا رہا ہے ایسے میں بہت ساری قیاس آ رہی ہیں ابھی سامنے آئی جس میں تین سال کے بجائے چار سال مدت مولازمت میں توسیح کرنے کی بات بھی آئی اور پہلے ایک دفعہ فیلڈ مارشل بنانے کی باتیں بھی سامنے آئی تھی اب جنرل راہیل شریف کے پرستار جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جا کے استدا کر دی کہ جنرل راہیل شریف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جائے غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو فیلڈ مارشل کا عہدے اگر دے بھی دیا جائے تو اس سے کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی جو کہ آپریشنل لیول پر کسی کامیابی کی طرف لے کر جا سکے یا یہ صرف اور صرف ایک ازازی عہد ہے آپ نے ٹھیک فیلڈ مارشل بنیادی طور پر فائیو سٹرائی جنرل ایک ازازی عہدہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ فیلڈ مارشل never retire you always get full benefits and full pay لیکن یہ بھی مثالیں جہاں پر سویلنز بھی فیلڈ مارشل رہے ہیں جیسے ایون افغانستان میں وہ تھا قاسم فہیم جس نے قابل فتح کیا تھا تو کارزائی نے اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا تھا پھر پرنس فلپس جو ہے وہی فیلڈ مارشل اور دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں تو فیلڈ مارشل بنیادی طور پر ایک اونرلی عہدہ ہے جس میں آپ کا اور دنیا اگر ویسے ٹیکنیکلی آپ دیکھیں نا ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں وار ٹائم وکٹری انوالو ہوتی ہے اور اس میں دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے کہ مور دن ون آمی گروپس اگر ہوں جیسے جمع آمی میں تھا کہ گروپس اگر وہاں پر فیلڈ مارشل میں ایک عہدے پر پموٹ کیا جاتا تھا تو ایک آپریشنل نہیں بلکہ ایک سیریمونیل ہوتا ہے جو کسی کو عزاز دینے کے لیے دیا جاتا ہے کیونکہ فیلڈ مارشل کے ساتھ پاکستان میں خواہط طور پر حالات دیکھیں تو لازمی طور پر سرویسز چیف ہوں گے سرویسز چیف میں آرمی چیف ہوگا اور آرمی کی وہی حرارکی ہوگی اور جتنے آپریشنل میٹرز ہیں ٹیکنیکل میٹرز ہیں ایڈمیسٹریٹیو میٹرز ہیں وہ ایک طوامی چیف ڈیل کریں گے پھر پاکستان میں چیف چیئرمنٹ جوانٹ ٹیف سراف کمیٹی بھی ہے تو تینوں فورسز جو ہیں وہ جب چیزیں ہوتی ہیں آپریشنل یا ایڈمیسٹر بھونکے ہیں تینوں فورسز کیا جاتی ہے تو یہ ایک ریکنیشن ہے جس میں لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ریکنیشن کے طور پر ان کو فیل مارشل کے عوضے پہ پرموٹ کر دیا جائے تو اب یہ تو لیکن عدالت میں درخواست دائر کرنے سے فیل مارشل کے عوضے پہ پرموٹ نہیں ہوں گے یہ تک گارمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ٹیکنیکلی کہ کیا یہ ضرورت ہے بھی اور یہ ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے یعنی قانونی طور پر اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قانونی طور پر تو اس کی حیثیت ہو جاتی ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک اعزازی ہوتا ہے جو دیا جا سکتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے سیویلین ہیڈ اف دی سٹیٹ پہ رہے ہیں اور افغانستان کی میں نے اپس حال دی کتنی چھوٹی سی آرمی ہے لیکن وہاں بھی کارزائی نے وہ قاسم فہیم کو فیل مارشل کے عوضے پر پرموٹ کر دیا تو یہ چیزیں سہیمونیل ہوتی ہیں اور ان کا کوئی ٹیکنیکل افیکٹ یا آپریشنل افیکٹ جا ہے وہ نہیں کہہ رہی کی ہے حمومن لوگ کارز کو اس لیے جاتے ہیں انہی کا کہ ان کو انصاف نہیں ملتا وہ جو سمجھتے ہونا چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں ڈیپ لی این ویڈ کمیٹمنٹ ہونا چاہیے جب اس کا امید ہی نہیں ہے تو پھر وہ جاتے ہیں کارز کو اور پاکستان میں جب گورنمنٹس اس طریقے کے ہیں جو اس وقت ہے تو وہ بھاگتے جاتے ہیں کارز کو ہر چیز کے لیے پانی کے لیے کارز کو جاتے ہیں اور بہت سارے چیزوں کے لیے میں صرف دو تین چیزیں کہوں گا اگر یہ آفر بھی ہوا رہی جنرل رہیل کو اس لیے کہ انہوں نے ایک زبردست کیمپین یہ کیا میرے خیال میں ان کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے قائٹ اپارٹ فرم دی فیکٹ کہ یہ سیرمونیل ہے اور قائٹ اپارٹ فرم دی فیکٹ کہ ایکچولی میرے خیال میں یہ اوارڈ ان کو مل بھی نہیں سکتا اس لیے کہ کانسٹیچوشن میں ایسا کوئی اوارڈ نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کمان سٹرکچر میں کوئی چینجز نہیں ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اور دیکھئے یہ جو انہوں نے پریسیڈنس بتایا ہے اور پریسیڈنس ہیں سنا ہے کہ آٹھ ایجپشن جنرل جو ایک جنگ نہیں جیتا تھا وہ بھی فیلڈ مارشل بن گئے بار بار وہ اسریل ان کو پھٹتا رہا ہے مگر وہ بھی فیلڈ مارشل بن گئے یہ سحیم تو یہ معاف کریے تو گنڈا تھا جو فیلڈ مارشل آفغان کا وہ جو بنا ہے اور یہ ہیومن رائٹس عبیوسر کے خلاف اس کے بڑے چارجز ہیں تو میرے خیال میں یہ پولیٹکلی کنٹیمنیٹڈ ہے یہ اور جو دے رہا ہے کون دے رہا ہے میرے خیال میں جو دے رہا ہے وہ پولیٹکلی کنٹیمنیٹڈ اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں ان کو یہ اعزاز کی ضرورت نہیں ہے ان کی جو ریسپیکٹ ہے اور افیکشن ہے ان کے لیے it doesn't depend on something like this and it doesn't depend on government recognition وہ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کے دل میں جہاں راہیل شریف کے عزت ہے وہاں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی فیوریبل بات نہیں کی ان کے خلاف کچھ فیلنگز بھی ہیں اور اسی فیلنگ کا اظہار ہوا بائیس اگست کے واقعے کے بعد جہاں آلطاف حسین صاحب نے پاکستان کے حوالے سے حرزہ سرائی کی اور اس کے بعد پھر حالات آپ تمام لوگوں کے سابنے ہیں مکم ٹوٹی مکم لندن اور مکم پاکستان میں بٹ گئی اور یہ بٹوارہ مکم لندن کو حضم نہ ہو پایا ایک نئی رابطہ کمیٹی بنا ڈالی اور اس نئی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر زفر عارف نے اب کچھ باتیں کی کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی آلطاف حسین صاحب کی فیور میں اور کہتے یہ ہے کہ آلطاف حسین صاحب نے بائیس اگس کے معاملے کے بعد مافی مانگی تھی تو مافی تو اس کے بعد بھی مانگنی چاہیے تھی جو دو تلوار کے واقعے کے بعد جو بات کی تھی انہوں نے کہ تلواروں سے چلنی کر دیا جائے گا مافی تو اس کے بعد بھی مانگنی چاہیے تھی جو بارہ ماہ کا واقعہ ہوا تھا اور مافیاں تو بڑی مانگتے بھی رہے آلطاف حسین صاحب لیکن کیا ہم لوگوں کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس کے بعد دوبارہ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں ہلالی صاحب جو بڑی فیور میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر زفر عارف صاحب ان کو یہ یاد نہیں کہ آلطاف حسین صاحب کون کون سی باتیں کرتے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے رد کر دیا تمام چیزوں کو اور آلطاف حسین صاحب کی فیور میں نکل ہے تو عوام تو ابھی نکلے نہیں ہیں عوام تو ابھی نکلیں گے پاکستان ایمکیو ایم کے لیے یا ایم کی ایم لندن کے لیے ہنی کا پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کون سا قانون ہے پاکستان میں جو کہتا ہے کہ ایک آدمی جس کے خلاف پارلمنٹری ریزولوشنز آئے ہیں that he be tried for treason اس کا سپوکسمن آکے آپ کے ایک نیشنل انسٹیوشن نیشنل کلب کے پریس کلب کے اندر جا کے ایک پریس کانفرنس ہولڈ کریں اور کہیں کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے ایم ویری سوری یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اگر قانون ہیں اور اگر آپ ایک کیا کہتے ہیں ٹریٹر کو بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو ایم سوری میں تو اس بات پہ حیران ہوں نہیں کہ وہ جو کہا وہ تو کہہ گا وہ اس کا ہے ہی چہلا مگر میں تو حیران ہوں کہ رینجرز بھی ادھر تھے اگر رینجرز کیا کر رہے تھے کس کو پروٹیک کر رہے تھے ہم تو پروٹیکشن چاہتے ہیں ان کے سربراہ کے ایکشنز اور الفاظوں سے آپ تو یو آر گیونگ آس مور تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ جو ہے میں واقعی اگر ہمارے پاس کوئی لائے ہوتا میں ان سے پوچھنا چاہتا کہ آدمی جو پارلمنٹ کہتی ہے کہ اس اٹریٹر وہ آپ اس کو آکے پروڈیکٹ کریں اور اس کی پارٹی کو فردر کریں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے غزم فر صاحب کتنی بار مافیاں سنیں کراچی کے عوام تنگ آ چکے ہیں جو گولی کے زور پر دکانے بند کر آئی جاتی رہی بزنس بند کر آیا جاتا وہ تو ایک بات الگ جو بوریوں سے لاشیں ملتی رہی وہ بھی ایک بات الگ لیکن بار بار یہ بیانات سن کے کراچی والے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کب یہ بیانات بندوں گے اور کب اردو بولنے والوں کا نام الطاف حسین صاحب خراب کرتے رہیں گے ایمکیم پاکستان بھی تو اسی لیے الگ ہوئی تو الطاف حسین صاحب کون سی عوام کی بات کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے سپوکسمن کون سی عوام کی بات کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے نکل آئے ہیں چودہ اگست دوزار پندرہ کو الطاف حسین نے ایک طرح نہ گیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور اس کے بعد جو بائیس اگستی تقریر ہے اس سے پہلے ہندوستان میں جو ایک ہندوستان ٹائنز نے فورم کرایا تھا اور اس میں جو الطاف حسین نے تقریر کی تھی جہاں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا بننا ہی غلطی تھی اس کے علاوہ ساؤت افریقہ اور انگلینڈ میں جو تقریر ہوئی اور اس کے بعد وہاں پہ ایک شخص آتا ہے جو اس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور جیسے علاج صاحب کہنے کے پتہ نہیں کس قانون کے تحت مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ وہاں پہ رینجرز وہ کھڑا ہو کے وہ پریس کانفرنس جو کرائی گئی اور وہ کہتا ہے کہ وہ ٹریٹر نہیں ہے اگر آپ میریوں ویپسٹر دیکھیں کیمبریز دیکھیں آکسورٹ کی ڈکشنری دیکھیں تو وہ ٹریٹر کی تعریف کرتے ہو وہ دیفنیشن کرتے ہو کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پرسر who is not loyal to his country who betrays a country or a group of people اور helping the enemy یعنی وہ صرف ملک کی بات ہی کرتی جس کا جو بیان ہے عجمل پاڑی نے بھی دیا شہباز نے بھی دیا سولت مرزا نے بھی دیا on record موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ ان کے جو لندن ہے اس کے اشاروں پہ اور ان کی ڈائریکشنز پہ لوگوں کو مارتے تھے حکیم صحید کا جو قتل ہوا group of people میں شامل نہیں ہوتا تو ٹریٹر کے لیے آپ کو کونسی نئی ڈیفینیشن جس طرح سرجیکل اسٹائیز کی ڈیفینیشن ٹریٹر کی بھی ڈیفینیشن نہیں اور ان ڈیکشنریز کو چینڈ کرنا پڑے گا تو جب ایک غدار آپ کو ثابت ہو گیا ہے اب اس کو آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں کانفرنس ہو دیا ہے پارلیمنٹی پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ کی رہیسیت کیا رہ گی تو اس کا مطلب تو پھر پارلیمنٹ کی جو قراردادیں ہیں جو پروینشل اور نیشنل سیمبریز میں وہ بھی ختم ہو گئی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آپ نے ایسی بھی چیز دیکھی کہ پروینشل گورنمنٹ بھی ایم کیوں کو پروٹیکشن دے رہی ہم آخر ہم عوام کس کے ذریعے لیٹ کیے جائیں گے ہم اس قسم کے دو نمبر اور اس قسم کے لوگ جو دشمن یعنی ان کے جو فلیٹ سے لسٹ ملی ہے یہ تو صرف پاکستان سے غداری نہیں ہے وہ تو برطانیہ سبھی غداری کر رہے ہیں کہ وہاں سے خرید دیا گئے کتنے لاکھ پونٹ پہ تو اگر برطانیہ میں کھڑا ہوگے کوئی شخص ویپن خرید رہا ہے ہتیار خرید رہا ہے سمگلنگ کر رہا ہے تو وہ تو برطانیہ کے قانون کی وہ تو برطانیہ کا بھی غدار ہے تو یہاں پہ دو ملکوں کا جو ایک شخص کلمینیشن بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یہ ہمارے سسٹم کو جو ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مودی کے بارے میں بھی اور اپنی ان پولیٹیکل مسئلہ مسئلہتوں کے بارے میں اپنے سسٹم کو کم از کم دیکھ لیں کہ عوام کو کسی طرح دھوکہ دہیمہ لگایا جائے اپنے پہلے ہی سرپراز مرچنٹ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے پروپر ایویڈنس نہیں دیے برطانیہ میں اور وہ ایویڈنس نہ دینے کی وجہ سے مانی لانڈرنگ کے کیس سے وہ بریوزمہ قرار پائے لیکن حکومت کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک شخص جو بار بار پاکستان کے بارے میں اس طرح سے بات کرتا ہے جس کی ویڈیوز آتی ہیں جہاں وہ دشمن ملک کے فیور میں باتیں کرتا ہے اس شخص کو کیا ٹریٹر قرار دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اور جس نے ایک پوری قوم کو کتاب چھوڑ گے بندوق پکڑا دی کیا وہ شخص ٹریٹر نہیں تو پھر کیا ہے لیکن یہ باتیں آنے والے وقتوں میں ہماری حکومت بھی ڈیسائیڈ کرے گی جیڈیشری بھی ڈیسائیڈ کرے گی عوام ڈیسائیڈ کریں گے لیکن عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے تمام کے تمام تفصیلات جو اساسوں کی تفصیلات ہیں وہ جمع کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے یا اسی طریقے سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکتے رہیں گے اب تین سو سے زائد یعنی تین سو چھتیس ارکان اسیمبلی سینیٹر ہیں جس میں صوبائی اسیمبلی کے قومی اسیمبلی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ تفصیلات جمع نہیں کرائی اور ان کی رکنیت موطل کر دی گئی ہے غزنفر صاحب یہ تو پہلے بھی ہو چکا دوہزار چودہ میں بھی اس طرح رکنیت موطل کرائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو اسیمبلی کے میمبران ہیں وہ سمجھتے نہیں کون سمجھایا ان کو کہ تفصیلات تو صحیح دینے اور دے ہی دیں کم از کم بات یہ ہے یہ بھی ایک بہت بھونڈا مزاق ہے الیکشن کمیشن کا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان میں کورا ٹیکس پے کرتے اسی یہ کہ جو الیکشن کمیشن کا سکسٹی آرٹیکل سکٹی تھی ٹو اور سکٹی تھی ایک کا قانون ہے جو سسپنشن کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو پڑھے تو اس کے اندر گوشواروں کی یہ فائننشل کسی چیز کو کور ہی نہیں کیا جاتا سسپنشن کا کیا مطلب ہوتا ہے سسپنشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ڈیبار فرم آل ڈی آم آلومنٹس اور آل ڈی فیسیلیٹی لیکن کیا پاکستان میں یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کے اوپر جائیں تو یہاں پہ جو لائیبلیٹیز کا ہے یہ ہے اس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں فورٹی ٹو اے ہے ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ اور یہ ہے اپنا ٹوئنٹی فائیف اے ہے آف سینٹ ایلیکشن اکاؤنٹس تو ڈیلیبریٹی ایک فلو رکھی گئی ہے اور وہ فلو یہ ہے کہ لیجسلیشن جو دو ہزار دو میں اینٹ کیا گیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی ایسی لائیبلیٹی نہیں رکھی گئی جس کے وجہ سے اگر وہ گوشوار ہیں نہ جمع کرائیں تو ان کے اوپر وہ سسپنشن کے بعد کوئی لائیبلیٹی پڑ سکتی ہے آپ نے پندرہ دن کا ٹائم رکھا وہ پندرہ دن کا ٹائم بھی نہیں رکھتے دوسری بات ہے وہ سسپنشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیشن نہیں اٹین کر سکتے لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ نے جو گورنمنٹ سے فیسیلیٹیز یا معلومنٹس لے رہے ہیں جو گورنمنٹ سرونٹس پہ بھی لاغو ہوتا ہے وہ بھی آپ نہیں کر سکتے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیجسلیٹرز نے وہ سسپنشن کے اندر اس کو اتنا پورلی ڈیفائن کیا ہے کہ اس کے اندر ڈیلیبریٹلی ایک ایکشن رکھا گیا جو فیور کرتا ہے نا جمع کرانے والوں کو اگر آپ اس کو 42A اور ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایک جو ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ پروویجن موجود ہے کہ وہ فیور کرتا ہے ان لوگوں کو جو یہ اساسے جمع نہیں کراتے اسے میں اس کے لیے کوئی ریجسٹڈ اکاؤنٹی بریٹی بھی نہیں ہے اور کوئی میکنیزم نہیں ہے دوسرا الیکشن کمیشن دیکھئے الیکشن کمیشن کے پاس میکنیزم کیا سٹیپس لے گا موطل کر دے گا زیادہ زیادہ اور وقت دے دے گا اس کے بعد پھر موطل کر دے گا ایسے میں کون اقدامات اٹھائے گا اگر کوئی غلط اساسے ڈیکلیئر کر دیتا ہے یا پھر اساسے جو ہیں ڈیکلیئر نہیں کرتا پھر کیا ہوگا اس کے آگے تو کوئی چارہ جوئی نہ بچی جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے تو نہیں ڈیکلیئر کرتے ہیں اگر کچھ ہوتا اگر ان کی رکنیت ختم ہو جاتی ترمنیٹ ہوتا تو یہ کبھی ایسی چیز نہیں کرتے کیوں نہیں ایک لوگ پاس کرتے ہیں ایک ایڈیشنل کلوز کرتے ہیں اگر فلانے دن تک نہیں کیا یہ تو نہیں کرتے یہ جانبوچ کے نہیں کرتے ہیں یہ ہے ہی سب ایسے میں نے جب یہ تین سو چھتیس کا فگر دیکھا تھا جی میں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے میں نے فون کیا پروڈیوسر کو میں نے کہا یہ ایک ہزار تین سو چھتیس ہونا چاہیے اس لیے کہ ایک ہزار تین سو پچاس کل لیجسلیٹرز ہیں تو اس نے کہا نہیں جی صرف تین سو چھتیس ہیں تو میں تو آئی تھوٹ اٹھوز ریمارکبل معنیہ آنسٹی بڑھ گئی ہے 25% ڈیفولٹرز نکلیں only مگر میں سمجھتا ہوں actually اس سے بہت زیادہ ہے because this is one of جیسے سب کو پتا ہے among the most corrupt states in the world اب کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ سوچئے یہ جو نام لکھرا ہے لسٹوں کے جو نام نکلیں ان کو تھوڑا سا study کریں آپ دیکھیں گے یہ سب وہ لوگ ہیں ان میں جو ہمیں لمبے لمبے لیکچرز پلاتے on the majesty of the law on the need to follow the law and on the need to be you know financial propriety نام پڑے ان کا مزہ آ جائے گا آپ کو پڑھتے پڑھتے اور انہوں نے ایک بیسک چیز اپنے assets ڈیکلیر کرنے کے لیے انہوں نے کیا نہیں اور پروائی نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ ایک election commission میں پی پی پر پارٹی کے درانے میں election commission نے amendments جمع کرائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک financial wing create کریں تاکہ ہم اساسوں کو ویریفائی نہیں کریں وہ اس زمانے سے لے کے آج تک وہ pending پڑا ہوا ہے اور اس کو کسی نے approve نہیں کیا ہے پارلیمنٹ نے بھی اس کو approve نہیں کیا تاکہ ان کے اوپر قدغن نہ آ جائے غزنفر صاحب بہت چکی آپ نے join کیا زفر علالی صاحب thank you so much آپ نے ہمیں join کیا جہاں اٹھار جس ملک کے اندر debate کے بغیر بڑے چندی دنوں کے اندر approve ہو سکتی ہے constitutional amendment کی بات کی جاری ہے وہاں چھوٹے چھوٹے قوانین کیوں نہیں پاس ہو سکتے اور اگر ہو سکتے ہیں تو پھر ان کی implementation کیوں نہیں ہو سکتی یہی سوال ہم بار بار اٹھاتے ہیں اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم لوگوں کو اس میں کوئی بہترین نظر نہیں آئے گی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں feedback ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے facebook twitter دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے اللہ حافظ موسیقی